آج کی اس ویڈی مہم آتف اسلام کی بائیوگرافی کے بارے میں بات کرنے جارہے ہیں آج کی اس ویڈی مہم آتف اسلام کی مکمل بائیوگرافی لائف سٹائل ان کی کارز کلیکشن اور ان کی فیملی سے آپ کو ملوائیں گے تو ویڈی کو اینڈ تک دیکھنا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے چلیں تو اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ان کا فل نئے محمد آتف اسلام اور ان کا نک نئے محمد آتف آتف اسلام بارہ مارچ 1983 کو پنجاب میں پیدا ہوئے اور 2021 کے حساب سے ان کی عمر اچکیہ 38 سال بات کیجے گر ان کی ایڈوکیشن کی تو آتف اسلام نے اپنی سکول کی پڑھائی کمبرلی ہال سکول لاہور سے مکمل کی تھی اپنی سکول کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد آتف اسلام نے لاہور کالج سے اپنی گریجویشن کی ڈگری مکمل کی تھی بات کی جائے گر ان کے پروفیشن کی تو آتف اسلام پروفیشن سے ایک سانگ رائٹر اور ایک سنگر ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کے کریئر کے بارے میں دوستو آتف اسلام کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ مجھے سنگنگ کا کوئی شوق نہیں تھا مزید ان کا کہنا تھا کہ وہ کالج میں ایسے ہی گانا گاتے تھے تو ان کے دوست اسے موٹیویٹ کرتے تھے کہ تمہاری آواز بہت اچھی ہے تمہیں میوزک کی طرف جانا چاہیے جس کی وجہ سے آتف اسلام نے میوزک کمپیٹیشن میں حصہ لینا شروع کر دیا آتف نے اپنا پہلا گانا دوزار ایک میں ریلیز کیا تھا جس کا نام تھا عادت یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ آتف اسلام نے اپنا پہلا گانا اپنی پاکٹ منی سے بنایا تھا اور اس وقت ان کی عمرتی صرف اور صرف سترہ سال اس گانوں کو لوگوں نے کافی پسند بھی کیا تھا اس کے بعد آتف اسلام نے دوزار چار میں اپنے ایک البم ریلیز کیا جس کا نام تھا جل بری اور اس البم کو بہت پسند کیا گیا یہاں سے آتف اسلام کو اپنی کامیابی کا سفر نظر آنے لگا آتف کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا دوزار پانچ میں جب بولی ووڈ کے ڈائریکٹر مہیش بٹ نے اپنی فلم میں گانا گانے کی آفر دی اور اس گانے کا نام تھا وہ لمحے اس گانے کے آتے ہی پوری دنیا نے دھوم مچا دی جس کی وجہ سے آتف اسلام کا نام پوری دنیا میں چھا گیا اور اس وقت آتف اسلام بولی ووڈ کے سب سے بڑے پلی بیک سنگر بن چکے ہیں اس کے علاوہ آتف اسلام نے دوزار گیارہ میں ایک مووی میں بھی کام کیا تھا جس کا نام تھا بول اب آپ کو ملواتے ہیں آتف اسلام کی فیملی سے ان کے فادر کا نام تھا محمد اسلام ان کی مدر کا نام ہے ریحانہ شاہین آتف اسلام کی سسٹر کا نام ہے رومانہ اسلام آتف اسلام کے تین بھائی ہیں جن میں ایک کا نام شہراز اسلام ایک کا نام شہباز اسلام اور ایک کا نام شہزاد اسلام ہے آتف اسلام کی وائف کا نام ہے سارا بھروانہ اس کے علاوہ ان کے ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے اہد آتف اب بات کر لیتے ہیں ان کے انکم کے بارے میں تو آتف اسلام ایک سونگ گانے کے تقریباً دس کروڑ روپے چارج کرتی ہیں اس کے علاوہ آتف اسلام نے کچھ انویسٹمنٹ بھی کر رکھی ہے جن سے ان کو اچھی خاصی آمدن ہو جاتی ہے بات کی جائے گر ان کی ٹوٹر نیٹورت کی تو آتف اسلام کی ٹوٹر نیٹورت ہے دو سو کروڑ پہ اب بات کر لیتے ہیں ان کے ہاؤس کے بارے میں کہ آخر آتف اسلام رہتے کہاں ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں آتف اسلام لاہور میں ایک شاندار گھر میں رہتے ہیں اور اس گھر کی قیمت ہے پچیس کروڑ پہ ان کے گھر کی چند تصویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آتف اسلام کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو آتف اسلام کو لگزری کار رکھنے کا بہت شوق ہے ان کے پاس ایک فورڈ کومیٹ کلاسک بھی ہے جس کی قیمت ہے دو کروڑ پہ ان کے پاس ایک ٹویوٹا کرون کلاسک ہے جس کی قیمت ہے ایک کروڑ پہ اس کے علاوہ ان کے پاس ایک سپورٹس آڈی بھی ہے جس کی قیمت ہے تین کروڑ پہ آتف اسلام کے پاس ایک لیکسز آر ایکس بھی ہے اور اس کار کی قیمت ہے چھے کروڑ پہ گاڑیوں کے علاوہ ان کے پاس ایک سزوکی ہائیابوسا بھی ہے جس کی قیمت ہے تیس لاکھ روپے موسیقی